ہماری اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے ہم ایک سیم سلیوشن ڈپلائے کر سکتے ہیں یا پھر یوز کر سکتے ہیں تو سیم سلیوشن ڈپلائے کر سکتے ہیں ہم پہلے سمجھتے ہیں کہ سیم سلیوشن ہے کیا چیز آپ نے سنا ہوگا ساک اینلیسٹ کی ایک جاب ہوتی ہے یا پھر ہمارے پاس بڑی بڑی اگنیزیشن میں یا کسی بھی اچھی اگنیزیشن میں ساک کا ایک روم ہوتا ہے بیسکلی یہ کیا چیز ہوتا ہے سیکیورٹی آپریشن سینٹر ایک ایسا سینٹر ہوتا ہے جہاں پہ سیکیورٹی کے ریلیٹی آپریشن پر فارم کیا جا رہے ہوتا ہے ان کو مونیٹر کیا جا رہا ہوتا ہے اور ان کو سٹاپ کیا جا رہا ہوتا ہے یہ ہمارا ایک روم ہوتا ہے جس میں سیکیورٹی کے ریلیٹی سارے اپریشن پر فارم کیا جا رہے ہوتا ہے تو اب اس روم میں کچھ ٹولز یوز کیا جاتے ہیں ان میں سے ایک ٹول ہے جسے ہم کہتے ہیں سیم سلیوشن سیم سلیوشن میں کافی سارے ٹولز آ جاتے ہیں اب سیم کا کیا مطلب ہے سسٹم انفرمیشن اینڈ ایونٹ مینجمنٹ یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ سیکیورٹی انفرمیشن اینڈ ایونٹ مینجمنٹ ہماری کوئی بھی ڈیوائیس ہو وینڈو کی ہو لائنکس کی ہو سرورز ہوں جو ہماری یہ ڈیوائیس ہوتی ہیں ان کی لوگز بنتے ہیں میں یہاں کلک کرتا ہوں تو اس کی ایک لوگڑی ہوگا میں یہاں پہ کوئی فائل کریٹ کرتا ہوں نیو میں جا کے ٹیکس ڈاکومنٹ اس کی ریلیٹیڈ بھی ایک لوگڑی ہوئی اس پہ آپریشن کونسا پر فارم کیا گیا ہے اگر میں کوئی پائل ڈاؤنلوڈ کرتا ہوں تو اس کے ریلیٹڈ بھی لوگ جنریٹ ہوگا تو ہمارا جس ہم سلیوشن ہے ان لوگ کی بیس پہ کام کرتے ہے ان ڈیوائیس سے ہماری ان ڈیوائیس سے کیا کرتے ہیں لوگ کو کرتے ہیں کیپچر اور کیپچر کرنے کے بعد ان پہ کچھ رولز اپلائی کرتے ہیں رولز اپلائی کرنے کے بعد ہمیں فیلٹر کر کے ایک سپیسیفک ڈیٹا شو کرواتے ہیں اگر کوئی اٹیک آ رہا ہے ہماری ڈیوائیس پہ تو ظاہری سی بات ہے جو بھی اٹیک آ رہا ہوگا اس کے ریلیٹڈ کوئی نہ کوئی انفرمیشن ہماری ڈیوائیس میں لوگز میں سٹور ہوگی تو ہم کیا کر سکتے ہیں اپنے سیم سلیوشن پہ اس کو منیٹر کر سکتے ہیں جو بھی اٹیک آ رہا ہمارے سسٹم پہ کسی فائل کو موڈیفائی کرتے ہیں ڈیلیٹ کرتے ہیں یا نہ ہی کوئی فائل جنریٹ کرتے ہیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں اس کو بھی منیٹر کر سکتے ہیں تو اب سیم سلیوشن کے لئے کافی سارے ٹولز ہیں جن میں ایک ایلین بالٹ آ جاتے ہیں جو کہ اوپن سورس ہے وزو ہے وہ بھی اوپن سورس ہے آپ کے پاس سیکیورٹی اونین ہے اور پیڈ میں ہمارے پاس آئی بیم کیوری ڈار ہے سپلانگ کے اور بھی کافی سارے ٹولز ہیں تو ہم کیا کریں گے ایک اوپن سورس فری ٹول یوز کریں گے جس کا نام ہے وزو وزو بیسیکل ہمارے کے سیم سلیوشن ہے ایک ایسا ٹولز جس پہ ہم اپنے نیٹر کو مونیٹر کر سکتے ہیں کہ اس کے پر کیا آپ پریشن پر فارم کی جا رہا ہے اور مونیٹر کس کی بیس پہ کرتے ہیں لوگ کی بیس پہ یہاں پہ اچھا اس کے دو میٹھڈز ہیں ایک آپ وزو کا کلاوڈ یوز کرنے کلاوڈ پہ آپ کو ڈپلائیٹ سیٹ اپ مل جائے گا آپ نے جاست اس کو کو یوز کرنا ہوگا اور دوسرا ہے کہ آپ اس کی سٹیپ بے سٹیپ انسٹالیشن اپنے سرور پہ کریں کلاوڈ کی مشینز یوز نہ کریں آپ اپنی مشینز یوز کرتے ہیں اس پہ اس کی امپلیمنٹیشن کریں تو ہم دونوں میٹھڈز کو دیکھیں گے فرسٹ آف آل ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے وزو کے کلاوڈ کو کس طرح سے آپ یوز کر سکتے ہیں تو ایک فری کا ڈیمو لیتے ہیں کلاوڈ پہ فری کے ڈیمو لیجئے ایکسپلور اور وزو کلاوڈ اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے تو یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے سٹارٹ یور فری ٹریل کس کا کلاوڈ کا کلاوڈ اس کا پیڈ ہے کیونکہ یہاں پہ وزو والے اپنے مشینز پروائیڈ کرتے ہیں اپنے سرورس پروائیڈ کرتے ہیں نیٹ ورک پروائیڈ کرتے ہیں تو اس کے لئے اس کے چارجز دینے پڑتے ہیں تو فیلال اس کا فری ٹریل ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ اپنا اکاؤنٹ جنریٹ کر لینے اکاؤنٹ جنریٹ کرنے کے لئے میں کیا کرتا ہوں ایک ٹیمپ میں یوز کرتا ہوں میل ہمیں ایک ٹیمپ میری میل پروائیڈ کرتی ہے میں اپنی پرشنل میل جہاں پہ یوز نہیں کر رہا ہوں یہاں سے ہم کیا کرتے ہیں اس میل کو کرتے ہیں کاپی یہاں پہ کر دیتے ہیں پیسٹ پہ پاسوارڈ آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی سیٹ کر لیں پاسوارڈ سیٹ کر لیا سیٹ کر لیا سیٹ کر لیا ہمارے کاؤنٹ کو یہاں پہ ہمیں کنفرمیشن میل آئی ہے تو اس میل پہ کریں گے کلک پیریفائی ایمیل اینڈر سیپٹ کنڈیشن اکاؤنٹ ہمارا ہو چکے ہے پیریفائی اب ہم اس کو کرتے ہیں لوگن دوبارہ سے وہ میل اور جو پاسفرڈ آپ نے سیٹ کیا ہے اس پاسفرڈ سے آپ کیا کر لیں گے اس کو لوگن یہ ہو گیا کلاؤڈ لوگن اس طرح آپ کو ایک انوارمنٹ ملے گا یہ کلاوڈ کا سٹیپ بے سٹیپ انسٹالیشن اس سے کافی ڈیپننٹ ہے اس میں آپ کو اس کے لئے جو بھی چیز جو بھی مڈیولز ریکوائیڈ ہوتے ہیں وہ آپ کو خود سے انسٹال کرنے پڑتے ہیں تو انشاءالہ ہم اپنی نیکسٹ ویڈیوز میں اس کی سیریز کو کمپلیٹ کریں گے کہ کس طرح سے کس کس مڈیول کی ضرورت ہوتی ہے انسٹال کرنے پڑتے ہیں رولز کس طرح سے کنفیگر کرنے پڑتے ہیں وہ سارے چیزیں ہم آہستہ آہستہ اپنی ویڈ ملے جائے گا آپ کو اپنے انبارمنٹ کریٹ کرنا ہے اب آپ نے اپنے انبارمنٹ کا کوئی بھی نام جہاں سیٹ کر لیں میں کہتا ہوں ٹیسٹ ٹیسٹ سیٹ کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کو سٹوریج ملے گی تو فیلال ہمارا فریٹ ٹریل ہے تو ہم اس کو کیا کرتے ہیں ہندرڈ جی بھی سیلیٹ کر لیتے ہیں ہندرڈ جی بھی سیلیٹ کرنے کے بعد سیلیٹ ریجن ریجن آپ کوئی بھی سیٹ کر سکتے ہیں ریجن سیلیٹ کریں سٹینڈرڈ کمپلیٹ ٹیور پروفائل یہاں پہ آپ نے اپنا نیم لے میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں جی سارا فیمیلی نیم ایمٹی چھوڑ دیتا ہوں کمپٹی میں کر دیتا ہوں کورپٹ کون نمبر بھی ایمٹی رہنے دیں کنٹری پاکستان چیزوں کنٹر بھی کنٹری پاکستان یہاں پہ اپنے کہہ گئے you will be charged five hundred dollars per month for this environment after that real period expired جب ہمارا trial period expire ہو جائے گا تب ہم کیا کریں گے per month five hundred dollars ہمیں charge کرنے پڑیں گے فیلان ہمارا period ہے ہم بھی اسم بھی کریں گے یہ جو بھی ہم نے بینے total free ہے فیلان تو آپ نے کیا کر دینا ہے create ہمیں شکل ہمارا جو بزو کا کلاوڈ ہے جو ہماری ماشین ہے جو ہمارا سرور ہے وہ کیا ہو چکا ہے کریٹ ہو چکا ہے اب اس کو یوز کس طرح سے کرنے ہم کلاوڈ کے پر ہم نے اپنا ایک ایک انوارمنٹ سو کریٹ کر لیا اب نیکس ٹیپ ہے اس کو یوز کرنا تو یوز کرنے کے لیے ہم یہاں پہ دیکھیں ڈیفارڈ کریڈینچلز ڈیفارڈ کریڈینچلز میں یوزر نیم ہے بزو ایڈمین اور پاسورڈ کافی لیند یہ تو ہم پاسورڈ کو کر لیتے ہیں کافی اس کو کر لیتے ہیں کلوز اور اوپن بزو یہاں پہ یوزر نیم یوزر نیم ہمارا کیا تھا وزو ایڈمین وزو 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 ایڈمین اور پاسور ہم نے کافی کیا ہوا تھا وہ پیسٹ کر دیں گے ایک منٹ یہاں پہ دیکھتے ہیں وزو ایڈمین میں انڈر سکور ہے یا ہائی فائنے وزو ایڈمین وزو ایڈمین میں اس کو یہاں پہ کیا کرتے تھا ہوں انڈر سکور جب آپ کے پاس فرس ٹیم پہ آپ اپنے وزو کے انوارمنٹ میں لوگ ان کریں گے یہ کچھ چیزیں ٹیسٹنگ کرتے ہیں اپنے پری روکارمنٹ چیک کرتے ہیں کیا ساری چیزیں فلفل ہو رہی ہیں اس کے بعد آپ کے پاس ایک ڈیش بورڈ اوپن ہوگا آپ کے پاس اس طرح سے وزو کا ڈیش بورڈ اوپن ہوگا یہ آپ کا کیا ہے جی سیم سیلیوشن ہے سیم سیلیوشن میں ہم ٹول کون سے یوز کر رہے ہیں وزو تو یہاں پہ آپ کے پاس شو ہو رہے ہیں سارے اوپشن ٹوٹال ایجنٹ ایکٹیو ایجنٹ ڈسکنیکٹیڈ ایجنٹ پینڈنگ ایجنٹ نیور کنیکٹیڈ ایجنٹ اب ایجنٹ کیا چیزیں بات کرتے ہیں ایجنٹ پہ ابھی ہم نے بات کی کہ ہماری اینڈ ڈیوائسیس پہ جو لوگز ہوتے ہیں ان کی بیس پہ ہمارا وزو جو سیم سیلیوشن ہے رولز اپلائی کرتا ہے اور ہمیں ٹریفک دکھاتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی اٹیک آ رہا ہے یا نہیں آ رہا کوئی فائل ڈیلیٹ ہو رہی ہے موڈیفائی ہو رہی ہے یا کچھ بھی وہ کس طرح سے شو کروائے گا یہ میرا ڈیش بورڈ ہے میرا سرور ہے اب میں نے اپنے ایک سرور کو منیٹر کرنا ہے میرے پاس ایک ویب سرور چل رہا ہے جو کہ کریٹیکل سسٹم کریٹیکل آپریشن پر فارم کر رہا ہے تو اس کو اگر میں منیٹر کرنا چاہتا ہوں ایک ایجنٹ انسٹال کروانا پڑے گا ایجنٹ کہاں پہ میری ڈیوائیس پہ ایڈ ڈیوائیس میری فیلال میں نے کیا بات کی کیا ہے ویب سرور جو کہ کریٹیکل آپریشن پر فارم کرنا ہے جس کو میں نے منیٹر کرنا ہے وہ میرا کیا ہے وہ میری ڈیوائیس ہے اس کو منیٹر کرنے کے لیے میں ایک ایجنٹ اس پہ انسٹال کروں گا ایجنٹ کیا کام کرے گا اس ڈیوائیس کے اوپر آنے والی جتنی بھی ٹریفک ہوگی اس کے لگز کرے گا اس کو فیلٹر کرے گا اور اس میں سے سپیسیفک انفرمیشن ہمیں شور کروائے گا اب ایجنٹ کی اس طرح سے انسٹال کرنے یہ دیکھیں یہاں پہ نو ایجنٹ بار ایڈٹ ٹو دیس کمپیوٹر ایڈ ایجنٹ ہمیں ایجنٹ چاہی ہیں جو کہ ہمیں ایڈ کروانے ہیں یہاں سے وہ کہہ رہے چوز آپ اپریٹنگ سسٹم آپ اپریٹنگ سسٹم چوز کریں جس کے لیے آپ نے ایجنٹ انسٹال کروانے ہم کہتے ہیں ہمیں ایجنٹ انسٹال کروانا ہے سرور ایڈریس سرور کا ایڈریس فیلال یہ کلاوڈ کا آ رہا ہے اگر آپ اپنے لوکلی سرور پر اس کو انسٹال کریں گے جو کہ ہم آگے جا کے دیکھیں گی تو یہاں پہ ہمارا آئی پی ہوگا سرور کا آئی پی فیلال سرور کلاوڈ پہ ہمارا سرور کو جو اکسس کیا جاتا ہے وہ ویب انٹریفیس کے ثلو کیا جاتا ہے اس پہ آپ نے ایجنٹ میں کس طرح سے کروانا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ کے سسٹم میں کوئی وزو ایجنٹ انسٹال ہے اور آپ اب نیو ایجنٹ انسٹال کروانا چاہتے ہیں تو یہ کیا کرے گا اس کو کیا کردے گا اپگریڈ کر دے گا ٹھیک ہے جی اس کے لئے نیچے کچھ ہمیں کمانڈ بلتے کمانڈ ہم نے کرنے ہی یہاں سے کپی کمانڈ کپی کر کے اپریٹنگ سسٹم کیا سیلٹ کیا تھا ونڈو کا ہم اپنی ونڈو میں چلے جائیں گے ونڈو میں ہم نے جانا ہے پاور شیل جو کہ یہاں پہ شو ہو بھی رہا ہے پاور شیل پاور شیل یہاں پہ ایکسکیوٹ کر لیں گے یہاں پہ آپ کریں گے جی اپنی کمانڈ پیسٹ اور اینٹر اگر ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ایرر نہ آئے تو اس کو ایک دفعہ کرتے ہیں ایکسٹ پاور شیل پاور شیل کو رن ایز ایڈنیسٹریٹر کر لیں گے اگر ہمارے کمانڈ آپ نے کرنی ہے یہاں پہ اپنی پیسٹ اور اینٹر کرتے ہیں یہ کمانڈ تو ہوگی سکسیسفل اس کے بعد کیا سٹارٹ دا ایجنٹ ایجنٹ کو سٹارٹ کرنا ہے ایجنٹ اس کمانڈ نے کیا کیا بیسکلی ایجنٹ کو ڈاؤنلوڈ کروا کے ریجسٹر کروایا ہے ہمارے کلاوڈ کے ساتھ اور نیچے سٹارٹ دا ایجنٹ کمانڈ کپی اور پاور شیل پہ جا کے پیسٹ دا وزو سرمیس با سٹارٹڈ سکسیسفلی سکسیسفلی اپنے سرور پہ آ جائیں گے ہم تو یہاں پہ دیکھیں آپ کے پاس کیا شو کروائے گا ہے یہ مجھے در ایسے ریفریش کرنا پڑے گا تو یہاں پہ یہ ہمارے ایجنٹ جو یہ دیکھ سٹروپ ایجنٹ شو کروا رہا ہے یہ کہاں پہ ہوگا ایکٹیو ایجنٹ پہ ایکٹیو ایجنٹ میں ہماری یہ وینڈو کی مشین آ جائے گی ابھی بلکہ یہاں پہ شو کروا بھی رہا ہے دیکھ سٹروپ اس کا آئی پی ایڈیس گروپ آپریٹنگ سسٹم کون سے چل رہا ہے ہمارے ایجنٹ پہ ہماری اینڈ ڈیوائیس پہ جس بھی ڈیوائیس پہ آپ اپنا یہ ایجنٹ انسٹال کریں گے وہ بے شک ویب سرور او وینڈو یا لائنکس کی مشین یا کوئی بھی مشین میک اپریٹنگ سسٹم ہو اس پہ کیا ہوگا یہ آپ کو اپریٹنگ سسٹم اس کا نیم اس کا آئی پہ وغیرہ سب کچھ ہو کروا دے گا ریجیسٹریشن ڈیٹ اسٹیٹس اس پہ آپ نے کرنا ہے کلک کلک کرنے کے بعد یہاں پہ کچھ انفرمیشن ہوتی ہے فار اگزمپل ابھی جیسے ہم نے بات کی تھی کوئی وائریس آ رہا ہے اس کی انفرمیشن کوئی اٹیک آ رہا ہے اس کی انفرمیشن کوئی فائل موڈیفائی کی جا رہی ہے ان کی انفرمیشن یہ ساری انفرمیشن ہمیں کہاں پہ ملے گی یہاں پہ گرافز چلیں گی فائل انٹیگریٹی منیٹ فیم سٹینڈ فر فائل انٹیگریٹی منیٹرم مطلب آپ کی فائل میں کوئی نیو فائل کریٹ کی جا رہی ہے کوئی فائل ڈیلیٹ کی جا رہی ہے موڈیفائی کی جا رہی ہے وہ ساری انفرمیشن یہاں پہ شوگی فلحال ہم نے اپنے سرور کو سٹارٹ کیا ہے کوئی رول ڈیفائن نہیں کیا اور ویسے بھی کلاوڈ کے فری ٹریل میں ہم رول ڈیفائن نہیں کر سکتے تو یہاں پہ ہم کیا کر سکتے ہیں کوئی انفرمیشن ہمیں شو نہیں ہوگی فلحال ہمیں یہ ڈیش بورٹ شو ہوگا اگر آپ ریل انوارمنٹ کی بات کریں تو اسی طرح سے آپ کا جو اینڈ ڈیوائس ہوتی ہے آپ آپ کا ایجنٹ کیا کرتے ہیں اس اینڈ ڈیوائس سے لوگ کیپچر کر کے ہمارے سرور کو سینڈ کرتے ہیں سرور میں یہاں پہ ہمیں گرافز شو ہوتے ہیں کافی سارے ان گرافز کی بیس پہ ہم ڈیسیجنز لے رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے سسٹم پہ کوئی اٹیک آ رہا ہے یا نہیں آ رہا یہاں سیکیورٹی ایونٹس ہوتے ہیں کچھ سیکیورٹی ایونٹس شو کرواتے ہیں گرافز کے ہمارے یہاں پہ بھی گرافز ہوتے ہیں کہ ہماری ڈیوائس پہ کون سا ٹیک آ رہے کس ٹائپ کا ٹیک ہے اور کہاں سے آ رہا ہے یہاں پہ سارے انفرمیشن ہوتی ہے نیچے اگر آپ ان پیکٹس کو دیکھنا چاہئے یہ سیمپل وزو کا الائٹ ہے اگر آپ کے سسٹم پہ کہیں اور سے کوئی اٹیک آ رہا ہے تو یہ وہ بھی شو کروائے گا جہاں سے ٹیک آ رہا ہے اس کا آئی پی اڈریس بھی دے گا اٹیکر کا تو یہ ساری انفرمیشن یہاں پہ شو ہوگی اس کے علاوہ بھی کافی ساری چیزیں ہیں جو کہ آپ یہاں پہ کہہ کر سکتے ہیں منیٹر کر سکتے ہیں ابھی ہمارا تاب بیسک پرپس سیف ڈیمو کو دیکھنا نیکسٹ ویڈیوز میں ہم دیکھیں کہ کس طرح سے یہ پورا سرور سٹیپ بے سٹیپ اپنی مشین پر ڈیپلائی کیا جاتا ہے اور کس طرح سے اس کا اکسس لیا جاتا ہے اس کو یوز کیا جاتا ہے اس پر رولز کس طرح سے کنفیگر کیا جاتے ہیں یہ ہم سٹیپ بے سٹیپ آگے دیکھیں گے تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ